اللہ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان صاحب راسخ حافظ اللہ تعالی جو میری اور آپ کی تربیت فرما رہے تھے اور مجھے اور آپ کو ایک فکر دلا رہے تھے تاکہ ہماری نمازیں وہ نمازیں بن جائیں جو اللہ کو قبول ہو جائیں حضرات میرے پاس الحمدللہ اسٹیج پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری سبغات اللہ حسن صاحب تشریف فرما ہے میرے پاس اسٹیج پر فاضل نوجوان وائز شیری بیان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب تشریف فرما ہے حضرت قاری صاحب کے خطاب سے قبل میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام بائیوں سے دعا بھی کروانا چاہتا ہوں ہمارے بدرد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبد الرشیسہ مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالی جن کے آنے کی وجہ سے کانفرنس کو چار چاند لگنے تھے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آسکے ان کی نشانی ان کے سابزادے حافظ عبد الرعو صاحب اور ان کے پوتے بائی عبدالباقی صاحب تشریف لائے ہیں میں حافظ عبد الرعو صاحب سے التماز کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور شیخ صاحب کے حوالہ سے آپ سے گفتگو فرمائیں اور تمام بائی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ حضرت مولانا عبد الرشیسہ مجہد آبادی حافظ اللہ تعالی ان کی صحت کے لئے دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس ولی کامل کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ صحت کامل آجل آتا فرمائیں اسلام علیکم و نحمد اللہ شیخ صاحب شیخ عبد الرعو صاحب لوگر حافظ اللہ تعالی تشریف فرما ہے آپ کے سامنے ہیں شیخ صاحب کے حوالہ سے آپ کو پیغام دیں گے اور اس کے بعد نموس رسالت نموس صحابہ کے مقدس عنوان پر آپ سے ایک قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں تمام بائیوں نے اپنی پوری جرت کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کرنا ہے اور وقت کے حکمران سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ شیخ نے جو قرارداد پیش فرمائی ہے ان پر فوری عمل کیا جائے اسلام علیکم و نحمد اللہ ہمارے سب کے بزرگ ہمارے شیخ مولانا عبدالشید صاحب مجید عبادی حافظ اللہ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ہم نے ان سے وعدہ لیا ہم اکٹھے گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ بیٹا میں تندرست ہوا ٹھیک ہوا تو ضرور آذر ہوں گا اچانا ان کی طبیعت خراب ہو گئی اس لیے وہ تشریف نہیں لاسکے ان کے صحبزادے حافظ عبدالرعو صاحب عبدالباقی صاحب ان کے پوت کے تشریف لائے ہیں حافظ عبدالرعو صاحب اور مولانا محمد شریف صاحب علیہ آبادی سب کہیں رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہو برد اللہ مز جاہو حافظ عبدالرشید صاحب اکثر ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ اس مرکز کا پہلا جمعہ کا خطبہ انہوں نے اشارت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے اور میں نے ہم نے سب نے شیخ صاحب سے اکٹھی اکٹھے صحیح بخاری شریف پڑی ہے الحمدللہ تو بیماری کی وجہ سے ہمارے شرک تشریف نہیں لاسکے آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور ایندہ کانفرنس میں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں تو یہ جو آج کل کارٹون بنا کر بکواس کر رہے ہیں یہ یہود و نود ان کے بارے میں ہم نے ایک قرارداد پاس کرنی ہے تو جیسے حافظ عبیب و رمان صاحب نے فرمایا ہے کہ پورے جذبے سے اپنے ایمان کا ہم نے مزارہ کرنا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ کوئی نہیں پہلے آپ نے زندہ بات کہنا ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی رسالت زندہ بات زور سے مصطفیٰ کی رسالت زندہ بات صدیق کی صداقت زندہ بات فاروق کی عدالت زندہ بات زنورین کی شرافت زندہ بات حیدر کی شجاعت زندہ بات تمام صحابہ کرام کی شانِ صحابیت زندہ بات اب آپ نے مردہ بات کہنا ہے فرانس کا صدر مردہ بات فرانس کا صدر فرانس کا صدر آخر تک آواز دیں اور اپنے پیغمبر سے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کریں فرانس کا صدر مردہ بات تمام گستاخانِ رسول و صحابہ مردہ بات اب یہ میں آپ کے سامنے قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں خنزیروں اور بندروں کی اولاد یہود و نصارہ کارٹون بنا کر موسمِ انسانیت سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اِنَّ شَانِ آقَهُ الْعَبْطَرْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ کی توہین کرے گا وہ زیلو رسوا ہو کر مرے گا اس پر تاریخ گواہ ہے تو مرگزِ ندار اسلام کا یہ عظیم اجتماع حکومتِ پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے نمبر ایک گوھر سے سن رہے ہیں میری بات نمبر ایک فرانس کا سفارت خانہ فل فور بند کیا جائے نمبر دو فرانس کی تمام مسنوات کا ملکی سطح پر مکمل بات بائیکارٹ کیا جائے نمبر تین او آئی سی جو ہمارے اسلامی ملک ممالک کی تنظیم ہے او آئی سی کا اجلاس فل فور طلب کیا جائے جس میں او آئی سی کا صدر فرانس کے صدر غستاخِ رسول کا سر تن سے جدا کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان کرے نمبر چار میری بات سمجھائیے امریکہ نے ہمارے حضرت امیر المومنین حافظ سعید حافظ اہلہ کے سر کی قیمت مقرر کی تھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ او آئی سی کا صدر غستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا سر تن سے جدا کرنے والے کے لیے انعام کا اعلان کرے نمبر چار حکومت پاکستان دو سو پچانوے سی یہ ہمارے قانون کا قانون کی ایک شک ہے جس کو شہید جنرل محمد زیاء الحق نے اس کا اضافہ کیا تھا حکومت پاکستان دو سو پچانوے سی کے تحت کسی بھی صحابی ارسول کی غستاخِ کرنے والے کو فانسی کی سزا پر عمل درامت کرنے کی یہ جورت کریں کیا آپ تمام حضرات یہ تمام سارا تمام اجتماع اس مطالبے کی پرزہیرہ پرزور تائید کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ سب حضرات اس تمام مطالبات کی پرزور تائید کرتے ہیں اسلام زندہ بات اسٹیج والے بھی سارے بھائی کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت میں کھڑے ہو جائیے میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آپ اپنا زور لگا کر اس کا جواب دیں گے شانِ رسالت شانِ رسالت شانِ صحابہ شانِ صحابہ گستاخِ رسول گستاخِ رسول یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ آپ کو منظور ہے زور سے بھولیے منظور ہے منظور ہے اب آپ کے ساتھ